بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج ان حضرت کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان کا نام حضرت اسمائل اللہ اسلام اور حضرت اسخان اللہ اسلام ہے سب سے پہلے میں آپ کو حضرت اسمائل اللہ اسلام کی بارے میں بتاؤں گی جس وقت حضرت اسمائل اللہ اسلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم اللہ اسلام کی عمر چھاسی سال تھی حضرت ابراہیم جب چھاسی پرس کے تھے تب حضرت اسمائل پیدا ہوئے تھے حضرت اسمائل اللہ اسلام کی والدہ کا نام حاجرہ علیہ السلام تھا حضرت اسمائل کی ختمہ تیرہ سال کی عمر میں ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 163 سال کی عمر پائی زی اللہ حضرت اسماعیل کا لقب ہے سب سے پہلے گھوڑائے پر حضرت اسماعیل نے سواری کی حضرت اسماعیل نے دو شادییں کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدائش کے چودہ سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیس پیدا ہوئے سب سے پہلے کس کے کان چھیدے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ختمہ کس نے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے چار زمزم کس کے لیے ظاہر کیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب وہ پہاڑیوں کے درمان یعنی کہ صرفہ مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان جب چکر کھاٹ رہی تھی حضرت حاجرہ تو بچہ بھوک سے بلک رہا تھا تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڈیے رکڑ رکڑ کر اس جگہ روتے رہے تو وہاں پر آبے زمزم پھوٹ پڑا جو زمزم اس لیے اس کا نام پڑا کہ جب حضرت حاجرہ نیچے تشریف لائیں تو پانی اتنا زیادہ تھا تو حضرت حاجرہ بار بار کہتی دی زمزم زمزم یعنی رک جا رک جا زمزم پانی زمزم کا مطلب یہ ہے حضرت اسماعیل اللہ اسلام کے لیے حضرت اسماعیل اللہ اسلام حضرت اسماعیل اللہ اسلام کی قبر کہاں ہے بیت اللہ کے قریب حرم میں ہے حضرت اسماعیل اللہ اسلام نے یہ خواب کتنے روز سکھ دیکھا کہ اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل اللہ اسلام کو زبا کر رہے ہیں تین دن تک حضرت اسماعیل کے جو والد صاحب ہیں وہ تین دن تک یہ خواب دیکھتے رہے یعنی حضرت ابراہیم اللہ اسلام حضرت اسحاق اللہ اسلام اور حضرت اسماعیل اللہ اسلام کے درمیان کیا رشتہ تھا باپ اور شریک یعنی شریک بھائی کا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ختمہ کب ہوئی جب آپ آٹھ دن کے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے جب آپ کی ختمہ جب آٹھ دن کے تھے تب آپ کی ختمہ ہوئی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اس سوئے جن کا قلب عدوم تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہم علیہ السلام کی عمر سو سال کی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام سائرہ علیہ السلام تھا یعنی کہ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا نام سائرہ علیہ السلام ہے حضرت جو ابراہیم علیہ السلام تھے ان کی تین بیمی تھی ایک سائرہ حاجرہ اور پستورہ جن میں سے دو سے اولاد تھی اور ایک سنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی چالیس سال کی عمر میں تھے کیونکہ باپ کی طرف سے یہ بھائی تھے ٹھیک ہے لیکن والدہ کی طرف سے یہ علیتہ علیتہ تھے ٹھیک ہے حضرت اسحاق بڑے تھے حضرت اسماعیل چھوٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا نام رکا یعنی رکوفہ تھا حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک سو اسی سال کی عمر پائی یعنی کہ جب حضرت جو تھی سائرہ تھی اور حضرت ابراهیم علیہ السلام ایک ایسے شہر سے گزر ہوا جہاں کا باشاہ بہت ظالم تھا تو اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ جب اس کی ایک عادت تھی کہ جب بھی وہاں سے کوئی جوڑا گزرتا تھا تو اس کے توباناؤس arrests اس کی بیوی ہوتی تو جوڑا گزرتا اگر اس کی بیوی ہوتی تو اس کے ساتھ وہ زنا کرتا تھا اور اس کے شوہر کو قتل کروا دیتا تھا اور اس کو بھی غلام بنا لیتا تھا تو جب حضرت سائرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان اس شہر سے گزری تو اس وقت بھی وہ بادشاہ تھا وہاں پر تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا لیکن حضرت جو حاجرہ تھی حضرت حاجرہ اس کی غلام تھی اس بادشاہ کی لیکن یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب حضرت سائرہ جونسی تھی جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حضرت سائرہ کو پکڑ لیا گیا اس بادشاہ نے قید کر لیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کیونکہ وہ شہر کو مار دیتا تھا بادشاہ جو تھا اور جو بیوی تھی اس کو وہ توبہ ناؤس بلا استغفراللہ اس کے ساتھ غلط کام کر کے یعنی زنا کر کے تو پھر اس کو غلام بنا لیتا تھا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کہنا کہ یہ میرے بھائی ہیں کیونکہ شریعت میں یعنی کہ اگر شریعت کے لیانے سے دیکھا جائے تو ہر رشتہ ہر مسلمان بھائی بھائی ہیں اور دہنے بھی ہر مسلمان کی ہر مسلمان جو بھائی ہے اس کی مسلمان بہن ہی لگی پہلے یہی رشتہ تھا پھر اللہ کے طرح سے جب جوڑے بن جاتے ہیں تب بھی یہ شادی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہت گہری بات ہے اس کے بارے میں تفصیلا پھر بات کی جائے گی لیکن واقعی بات ہو رہی ہے پھر حضرت جو سائرہ تھی انہوں نے کہا انہوں نے اسی طرح کہا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے شہر کو مار دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پھر حضرت جو سائرہ تھی انہوں نے جب باشا کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا یہ میرے بھائی ہیں ٹھیک ہے تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا کن کو بھلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو حضرت جو سائرہ تھی جب رات کو تیار ہو کے ان کے کمرے میں لکھ لیں تو وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ پاپ مجھے اس سالم کے شرس سے بچا تو جیسے ہی بادشاہ اندر آتا تو جیسے ہی حضرت سائرہ کی طرف بڑھتا تو حضرت سائرہ اللہ پاک سے دعا کرنے لگ جاتی کہ یا اللہ مجھے اس کے شرس سے بچا تو وہ بادشاہ جو تھا وہ کامپنی لگ جاتا اس کے ہاتھ پر موننے لگ جاتے اور ایسے ہوتا کہ وہ ابھی مر جائے گا پھر وہ کیا کرتا کہ وہ کرتا کہ خدا کے ورس سے مجھے اپنے رب سے کہو کہ مجھے معاف کر دے تو مجھے ٹھیک کر دے میں آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا اور نہ تم سے کروں گا تو پھر حضرت اس کو ترس آنے کی وجہ سے جو حضرت سائرہ تھیں انہوں نے ترس کھایا اور ان کو اللہ پاک سے دعا کی اللہ پاک اس کو معاف کر دیں اگر یہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو جیسے ہی اس کی طرف پر ٹھیک ہوتی تھی وہ پھر اسی غلط نیت سے ان کی طرف آتا تھا تو تین دفعہ یہ اس طرح ہوا میں زیادہ نہیں اس چیز پر بات کر سکتی تو تین دفعہ ایسا ہوا جب تیسی دفعہ ہوا تو اس نے سچے دل سے دعا مانگی اس بہتشاہ نے کہ میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا نہ ہی کسی کا لیکن پھر وہ خود زیادہ خیران ہوا کہ یہ ایک ان کے ساتھ اللہ پاک کا ایسا کیا تلق ہے جو اللہ پاک اتنا ان کو مطلب ہے اتنی عزت دی ہے ان بی بی کو پھر انہوں نے اس بہتشاہ نے پھر صبح ہوئی تو ان کے جو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ جو انہوں نے غلام بنا کے حضرت حاجرہ کو رکھا ہوا تھا یعنی کہ جو غلام لونڈی بنا کے ان کو رکھا ہوا تھا تو پھر حضرت حاجرہ کو ان کو دے دیا توفے کے طور پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور حضرت سائرہ تھی تو ان کو توفے کے ان کے اتحائیت دے کے ان کو پھر سفر بے روانہ کر دیا تو پھر ان کی شادی جو ان سے تھی حضرت سائرہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت حاجرہ سے کروائی حضرت حاجرہ سے پھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت جو سائرہ تھی ان سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے حضرت اسحاق جو ان سے تھے بڑے تھے اور حضرت ابراہیم جب مطلب کہ حضرت اسحاق پیدا ہوئے تم حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کی سو سال عمر تھی کیونکہ یہ باتیں بہت زیادہ آپ یاد رکھے گا ایک ستفہ جب میں نے بھی ظاہر ہے تعلیم ہی ہوتی ہے تھوڑی بہت مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے یا مجھے نہیں کوئی بات سمجھ آ رہی ہوتی ایک وقتی طور پر نہیں یاد رہی اس کے لیے معذرت اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور یہی واقعہ پیش آیا تھا ایک یہ واقعہ بہت بڑا تھا اور ایک حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ تھا جس پر ہم آج بھی اس واقعے کے بنا پر ہم قربانی کرتے ہیں جب وہ بڑی ہی داتی ہیں تو ایک قربانی کی جاتی ہیں تو وہ ہم حضرت اسماعیل کی یاد میں کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ہماری نبی کے اوپر یعنی حضرت ابراہیل اللہ علیہ السلام کے اوپر جب یہ وقت لایا تو انہوں نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی تو وہ آج تک وہ چیز پر قرار رہے پھر ایک اور واقعہ وہ آب زمزم کا یہ تین واقعہ سے ہوئے ایک حضرت حاجرہ والا ایک حضرت اسماعیل والا جب قربانی کیلئے لائے گئے اور ایک جب زمزم کا واقعہ ہوا تو بیاس سے وہ بلک رہے تھے تو پانی جب وہ ایڑیے رگڑ رہے تھے تردت رہے تھے تب آب زمزم پانی نکلا تو تب جب حضرت حاجرہ پاس آئی تو انہوں نے کہا زمزم زمزم رک جا رک جا تو تب وہ بہتر ساتھ لگا کہ انہوں نے پھر پانی کو روکا تھا یہ بہت پیارے نایاب واقع ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے جیسے چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا یہ ایک ایسی معلومات ہے جو آپ دوگوں کو پنچائیں اللہ پاک آپ کو توفیق دیں اللہ پاک مجھے بھی اور حمد دیں اب تک بہت اچھی چھین جو معلومات ہیں اسلام کی طور پر جو معلومات ہیں آپ تک پنچانے کی اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آنے والی تمام ویڈیو بہت آنا اور بہت عظیم واقعات پر ہیں وظائفوں پر ہیں اور عملیات پر ہیں انشاءاللہ اپنا خیال